اب جناب کچھ تن سازی کی بات کرتے ہیں باڈی بینڈنگ لائف میں بہت ضروری ہے اگر ہم آپ کے لیے اپنے نکمہ نگاہ سے بھی کہیں تو کتنی ضروری ہے یہ بھی ایک سوال ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں وہے دیٹ کیا رول پلے کر پلے کرتی ہے یہ فیزیکل فٹنس آپ کے لیے اور کیا یہ جو جمز ہیں ان کی تعداد اگر ملک میں زیادہ ہو جائے تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر ہے اویسلی بہتر ہے لیکن کیسے بہتر ہے لوجیکلی بات کریں گے حافظ خالد ملک صاحب مارسطت موجود ہیں اتنا لمبا چوڑا ان کا انٹروڈکشن ہے کہ آئی وز کنفیوز کی میں کیا کیا بتاؤں لیکن مختصران اگر بات کریں دوہزار بائیس کے ماسٹر مسٹر پاکستان ہے دوہزار بائیس کے اندر مسٹر پاکستان ڈے رہے ہیں ٹوینی ٹوینی ون میں ماسٹر مسٹر پنجاب رہے ہیں اور ان کی جو دیگر ایشیفمنٹس ہیں 2009 میں ورلڈ چیمپینشپ USA کے اندر پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں مسٹر لاہور گولڈ میڈلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ لاہور دیویجن میں بھی گولڈ میڈل I mean you name it زبردست طریقے سے پروفیشنل باڈی بیلڈر ہیں ٹرینر ہیں اور موٹیویشنل سپیکر تو ہیں اب آپ اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھ سکتے ہیں اس کو لے کر حافظ صاحب آپ کو فارمل ویلکم سب سے پہلے سٹارٹ ہم اگر کر لیں نوجوانوں کے لئے لوگوں کے لئے یہ جو تنسازی ہے کیا یہ بہت ضروری ہے اور یہ کیسے روز مرہ کی روٹین کا حصہ کیسے بن سکی یہ سب سے عام سوال ہے اور سب سے ہیلڈی بھی ہو کرنا سب چاہتے ہیں کرتے نہیں ہم سب لوگ اس کے لئے یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو ہر بندہ فٹ رہنا چاہتا ہے فٹ ہونا چاہتا ہے لیکن کوشش کوئی نہیں کرنا چاہتا مطلب ہم سے بھی چاہتے ہیں کوئی کچھ میجک ہو جائے کہ ہم باڈی بیلڈر اور سکس پیکس سکس پیکس اچھا یہ گلوبل پروپرم ہے سب کا پروپرم ہے لیکن اس کے لئے صرف آپ کو مائنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں پرپورشن is called بیوٹی کناسب ہو سورتی کے حالاتی ہے آپ کی باڈی فٹ ہوگی باڈی بیلڈی ایک لائف سٹائل ہے اس کو پرانا پڑے گا آپ کو جیسے آپ برینڈ کانچیس ہوتے ہیں جیسے آپ لائف میں روز مرہ کے کام کرتے ہیں پیسے باڈی بیلڈنگ کو بھی ایٹ کریں اپنی لائف میں فٹرز بہت ضروری ہے آپ قیمتی سے قیمتی ڈرس پہن لیں اگر آپ کی پرشنیلٹی نہیں ہے تو سر وہ زیرو ہے سر آپ سستے سے سستہ ڈرس پہن لیں آپ کوئی برینڈ نہ پہنے آپ خود برینڈ بن جائیں گے اگر آپ کی اچھی ہے سر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے فٹ رہنا ہے تو سر آخری سانس تک اگر اچھا سانس لینا ہے تو آپ کو جیم کے ساتھ تعلق گہرہ کرنا پڑے گا فٹرز کے ساتھ آپ کو تعلق گہرہ کرنا پڑے گا اسی اندر سے شرمندگی ہو رہی ہے آپ نے جس طرح سے جیم کے یہاں پر جیم جانے کا ٹوینڈ ہے لیکن موسٹ ہی لوگوں کا کسی کا فرس ٹائم ہوتے اور ان کو جیم کس طرح سے کرنا ہے اپنی باڈی پروپوشن جس طرح آپ نے کہا اس کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا نہ انہیں گائیڈنس دینے والا اس طرح سے کوئی پروپر ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جیم جانے کیلئے وہ کتنا زیادہ ہے جیم میں دیزیں اینگلے کے ساتھ وہ بڑی پروپوشن ہے اچھا بڑا پیرا قویشن آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جہاں جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں وہ بندہ کیا فیٹرے سے ایکسپرٹ ہے اب ہمارے یہاں ایک گلوبر پابلم یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کو نکال کے ساری ڈاکٹر ہیں یعنی ٹرینر کو نکال کے ساری ٹرینر ہیں آپ نہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سرٹیفائیڈ ٹرینر کون ہے ہمارے یہاں پہ کومن ٹرینڈ ہے کہ ہم سب ٹرینر بنے ہوئے ہیں پہل خود ہی خود سے ہی ٹرینر بنے ہوئے ہیں تو جو بچے جیم میں نیا ڈمیشن ہوتا ہے جیم میں جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو فیٹرے سے ایکسپرٹ ہے بندہ کیا وہ واقعی ایکسپرٹ ہے اگر اس کے پاس سارٹیفکیشن ہے وہ ایکسپرٹ ہے تو پھر اسے ٹریننگ کرنی چاہیے ایک بات دوسرا یہ ہے جیم کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں فرس ڈے کے، سیکنڈ ڈے کے، تھرڈ ڈے کے ہم سب سے پہلے جب جیم میں انٹر ہوتے ہیں تو لڑکوں کو دیکھتے ہیں ہم جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ سر ان کو تو دس دہ سال پانچ پانچ سال دو دو سال ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایگو جو ہے نا وہ گھر میں رکھ کے آنا جیم میں جیم میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اپنی ایگو کو گھر میں رکھ کر آئیں اس لئے کہ آپ کا فرس ڈے ہے تو آہستہ آہستہ سلو اینڈ سٹڈی جیسے جیسے آپ جیم میں رگلور آتے جائیں گے ٹریننگ کرتے جائیں گے آپ کی مسئل میموری بنے گی ٹائم لگے گا فرسٹ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بندے کو فٹ ہونے کے لئے تیار ہونے کے لئے ایک تو بھئی یہ ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ آخری نشستیں ہی ہیں ہم نے اور بھی نشستیں کرنی یہ تو ڈن ہو گئے آپ کی بات سے ہی ہم آپ کو زحمت دیتے رہے گے تاکہ لوگ کو ہلپ ہو جو لوگ آپ کا قصص نہیں کر سکتے یہ ڈمبل ہم نے اس تارے کے طور پر رکھے ہیں they don't suit the size and the kind of weight you lift but کیونکہ یہ خوشی استعمال کرتی ہیں ہم نے کہا تھوڑا اینگلنگ کے حوالے سے ہلپ ہو جائے وہ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ لڑکیوں کے لئے نہیں وائز کے لئے خوبصورتی کا سیمبل ہے یعنی بازور شولٹر ڈولے شولٹر ڈولے شولٹر ڈولے تو اس کے لئے یہ اس کا انگل یہ ہے یہ بائسپ کی ایکسرسائز ہے کیپنگ در رسٹ سٹریٹ یہ آپ کا بائسپ ہے اسی کو ہی اگر آپ اپر باڈی کی بات کرتے ہیں تو آپ شولٹر پہ جاتے ہیں تو اسی کو ہی سیم اینگل پہ آپ یوں شولٹر کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں یعنی صرف یہ دو ڈبل آپ کو کمپلیٹ اپر باڈی کی ٹریننگ کروا سکتے ہیں اس کے لئے صرف کروانا آنا چاہیے آپ کو اس کے لئے نالیج ہونا چاہیے آپ کو ابھی ٹائم شورٹ آپ کے پاس برنا میں یہ دو ڈبل کے ساتھ کمپلیٹ ٹریننگ کروا سکتے ہیں یہ ہم آپ سے دوبارہ سیشن لیں گے اور پروپرلی ایکسرسائز کرنا ہے ہمارے بہت سارے لوگ فٹنس جس سے آپ نے پہرے جواب میں کہا فٹ رہنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے پتہ نہیں ہے کہ یہ لائفشٹیل ہے جس کو آپ نے ڈاب کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے دیکھنے والے اور سیکنڈی یوٹیوب سے ہم بہت زیادہ ویڈیو سے لوگ ہلپ لیتے ہیں کیونکہ دیکھیں دیکھیں آپ ریج تو ٹو ٹرینر ایک تو ٹرینرز کے ریٹس بھی بڑے ہائے ہوتے ہیں جو اچھے ٹرینرز ہوتے ہیں پیسے بڑے لیتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی منیج نہیں کر سکتے تو یوٹیوب واقعی ہلپ کرتا ہے؟ سر جی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں نا ان کو یوٹیوب کا مرہون منت نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یوٹیوب پہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی ٹرین نہیں ہوتی کبھی بھی وہ ریل نہیں ہوتی لیکن ہمارا یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف یوٹیوب کو ہی اپنا استاد مان لیا ہم نے پوسر یہ ایسی چیزیں ہیں یہ دیکھیں من ٹو من بیری کرتی ہیں چیزیں آپ کی باڈی کے مسٹری ہو رہا ہے میری ہو رہا ہے میم کی ہو رہا ہے اب ہم سب لوگ صرف یوٹیوب کو دیکھ کے فالو کریں گے تو ہم اپنا گول اچیوڈ نہیں کر پائیں گے اس کے لیے صرف آپ کا سرٹیفائیڈ ٹرینر ہونا ضروری ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں جم کا انوارمنٹ ہونا ضروری ہے یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی کاؤنٹ کی جاتی ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ آپ ڈائٹ اچھی رکھیں اپنی ٹوڑک اچھی کریں لائف میں اور واغ جو ہے مستر آپ کے لئے حالد بھائی آپ کو ہم دوبارہ ضروری بائٹ کریں گے Thank you very much for your time آج آپ شکریہ